السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل ہاشری محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جسنا کہ آپ سب کو علم ہے کہ سردی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے موسم کے اندر جو ہے ہلکی سی خنکی پیدا ہو چکی ہے اور رات جو ہے وہ تھنڈی ہو جاتی ہے جبکہ دن کو جو موسم ہے وہ نارمل رہتا ہے تو سردی کی آمد آمد ہے اور جو ہمارے دہاتی علاقے ہیں ان میں تو سردی جو ہے کافی اب جو ہے اپنے روج پہ آنا شروع ہوگی ہے وہاں پہ زیادہ ہوگی ہے جبکہ ہمارے یہ جو شہری علاقے ہیں جسنا کہ میں لہور کا ہوں تو یہاں پہ ابھی جو سردی ہے وہ اس طرح سے سٹارٹ نہیں ہوئی اور دن بہ دن جو ہے وہ جو سردی کی شترت میں اضافہ ہو رہا ہے تو ایسے موسم کے اندر ہم نے جب سخت سردیاں شروع ہو جائیں گی اور جب سردی سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم نے کبوتروں کی کیر کس طرح سے کرنی ہے تو تفصیلیں آج میں اس ویڈیو کے اندر سب جو ہیں پہلوں کو ڈسکس کروں گا اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک تفصیل کے ساتھ ان سب موضوعوں کے اوپر جو ہے میں روشنی ڈالوں گا تاکہ جو ہمارے نیو آنے والے دوست ہیں ان کے علم اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے جو کبوتر ہیں یا جو بھی پرندہ رکھا وہ اس کے مطابق کیر کر سکے کیونکہ جو ہمارے پرانے دوست ہیں ان کو تو تقریباً ان سب چیزوں کا علم ہے اور ان کے علم میں ہے کہ ہم نے کبوتروں کی کیر جو ہے سردی کے موسم میں کیسے کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہمارے لہور کا ٹمپریچر ہے ابھی نارمل ٹمپریچر ہے بہت زیادہ تھنڈا نہیں ورات تھنڈی ہو جاتی ہے بارہ ڈگری تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹمپریچر رات میں پر ابھی میں نے ان کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ڈالنا شروع نہیں کیا جب تک موسم بلکل شدید تھنڈا نہیں ہو جائے گا میں ان کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ڈالوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں نے ابھی سے ان کو کپڑے کے ساتھ ان کو ڈھکنا شروع کر دیا تو اس کا مجھے نقصان یہ ہوگا کہ کبوتر گرم سرد ہو کے بیمار ہونے لگ جائیں گے جس طرح میں صبح آ کے ان کے اوپر سے کپڑا ہٹاؤں گا تو یہ پھر یہ بیماری کی حالت میں آنا شروع ہو جائیں گے تو ابھی جب تک موسم پورا چینج نہیں ہو جاتا میں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں دوں گا اور ایک اور بار جب سردی شروع ہو جائے تو جس طرح آپ کے پنجروں کے اندر چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں جو آپ نے ہونٹیلیشن کے لیے چھوڑے ہوئے ہوتی ہیں ان کو جو ہے آپ کور کر دیں ادھر کوئی پلاسٹک لگا دیں یا گتہ لگا دیں تاکہ جو ڈریکٹ ہوا ہے وہ آپ کے کبوتروں کے اوپر اثر انداز نہ ہو ہمارا سر مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈریکٹ ہوا سے بچائے جائے نہ کہ یہ کہ ان کو ایک کورا گرمیش والا محول دیا جائے کیونکہ یہ ایک پرندہ ہے اور ہر طرح کی جو ہے یہ سردی گرمی پرداش کرنے کی حمد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جسم کے اوپر اتنے پرد دیئے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی آپ کو گرم رکھتا ہے ہمارا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈریکٹ جو ہوا چلتی ہے رات کو اس سے بچائے جائے تو اسی کے لئے آپ نے دیکھا بھی ہے کیونکہ کریز کا جب موسم شروع ہوتا ہے وہ سردیوں سے فوراں پہلے کا ہوتا ہے جس طرح ان کی کریز ختم ہوتی ہے اس کے فوراں بس سردیاں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام ان کا ایسا رکھا ہے کہ سردی آنے سے پہلے ان کے جسم کے پر پورے بال ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو سردی جو ہے وہ پھر کم سے کم محسوس ہوتی ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وقت تک ان کو پر کپڑا یا کوئی کمبل کوئی بھی چیز نہیں دینی جب تک یہ مکمل سردی کی جو ہے وہ شروعات نہ ہو جائیں دوسری بات آپ نے ایسے کر دی ہیں کہ جو پانی ہے ان کا رات کو جب آپ نے اٹھا لینا ہے رات کا پڑاوا پانی ان کو بالکل نہیں پینے دینا کیونکہ رات کا اگر پڑاوا پانی یہ پییں گے تو ان کے جو ہیں گلے خراب ہوگے ان کو رشے کی بیماری ہوگی اور یہ پانی کم پینگے جس کی وجہ سے ان کے پورٹ بند کی بیماری کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ نے ایک تو یہ کام کرنا ہے کہ رات کا پڑاوا پانی بالکل نہیں ان کو دینا وہ اٹھا لینا ہے دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ جب صبح آئیں بالکل ان کو جو ہے تازہ پانی دیں وہ ہلکا سا گرم ہوتا ہے وہ پانی آپ نے ان کو یوز کروانا ہے اور اگر ہو سکے اس طرح ہی تو شام کو بھی تازہ پانی ان کو دانے کے ساتھ دے تو اس سے آپ کے کبوتر جھے ہیں ان کے گلے وغیرہ خراب نہیں ہوں گے اور پانی بھی وہ زیادہ پیائیں گے اور ایک اور بات میں جو ہوں سردیوں کے اندر جوڑے نہیں لگاتا میں جو سردیوں کے دسمبر اور جنوری یہ دو ایسے ماہ ہیں نومبر سی میں شروع کر دیتا ہوں اور دسمبر تا یہ کام مکمل ہو جاتا ہے میں اب جوڑے اعلیدہ کرنے شروع کر دی ہوں میں نر ایک کیج میں شروع کر دی ہوں مادیاں دوسرے کیونکہ میں جو ہوں سک سردی کے اندر جوڑے بلکل بھی نہیں لگاتا کیونکہ میرا اس کے متعلق کتیک تجربہ اچھا نہیں ہے لوگ لگاتے ہیں بچے بھی نکلواتے ہیں اور ان کے پلتے بھی اچھی ہیں میرا کتیک تجربہ اچھا نہیں ہے اس کے لئے میں دو ماہ جب ہوں ان کو ریسٹ دیتا ہوں باقی دس ماہ پورے ان سے بریڈ لیتا ہوں اور ان سے بہترین نتائج ملتے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ میں پر یہ نیچے آپ دیکھتے ہوں گے کافی بچے جو ہیں نکلے ہیں آٹھ دس یہ سامنے بھی پھیر رہے ہیں اور اس کے علاوہ کافی نیچے بھی میں لے کے گیوں اڑانے کے لیے چھوڑے ہوں تو یہ کچھ باتیں تھیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کر دوں اور جو دانے کے اندر تبدیلی ہے اس موسم کے اندر وہ جو آپ نے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈال لیتا ہوں دانے کے اندر آپ نے ایک کو سرسوں شامل کر لینا ہے سردی میں دوسرا آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر ال سی کو شامل کر لینا ہے تیسری چیز آپ نے یہ کرنی ہے سورج مکھی کے بیچ شامل کر لینا ہے چوتھی چیز آپ نے مگہ ایک ہوتا ہے بیچ سپیر کلر کا وہ شامل کر لینا ہے پانچویں چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ دانے کے اندر موٹ جو ہیں ان کو شامل کر لینا ہے اور جب دسمبر کے آخر میں اور جنوری میں آپ نے تھوڑے سے جو ہیں تل بھی دانے میں شامل کر لینا ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں وہ صرف یہ جو ہے ایک ماہ کے لیے آپ کے پندرہ دسمبر سے لے کے پندرہ جنوری تک جو ہیں وہ چلیں گے آپ نے وہ شامل کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دانا ان کا سادہ ہی رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ چیزیں شامل کر کے آپ اپنے کبوتروں کو دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے کبوتروں کو کسی قسم کا جو ہے کوئی سردی کی وجہ سے مسئلہ مسائل نہیں ہوگا ایک اور بات جو کہ گرم پانی جو ہے کبوتروں کے لیے وہ اگر آپ ان کو بنا کے دینا چاہیں تو ابھی تو جب تک فل سردی نہ شروع ہو جائے تب تک تو آپ نے بالکل بھی نہیں دینا ابھی تک میں نے ان کو کسی قسم کا کوئی گرم پانی جو ہے یوز نہیں کروایا اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کیونکہ ابھی سردی آئی نہیں ہے تو ہم سردی آنے سے پہلے ہی بے فضول قسم کے پانی دے کے ان کے اندر تلخی پیدا کر دیں گے اور کبوتر تلخی محسوس کرتا ہے تو گرم پانی آپ نے ابھی ان کو بالکل کولی دینا سخت سردی کے اندر دیں اور گرم پانی آپ نے بہت لائٹ بنانا ہے پوری دیک کا مسالہ اس کے اندر نہیں ڈال لینا کیونکہ جو ہے ہمری ہماری وہ سردے احباب ایسے ہی کرتے ہیں ے کرم پانی میں جو ہے پوری دیک کا مسالہ ڈال جتے ہیں دیک نہیں بنا رہے bam کبوتروں کے لیویں ایک لائٹ سا پانی بنا دینا ہے اس کے اندر آپ کار مرچ کا استعمال کرلیں لونگ کا استعمال کرلیں ساتھ میں تھوڑی سی اجوین کا استعمال کرلیں تھوڑیسی اطرق کا استعمال کرلیں تھوڑا سا لیسن اس کے اندر ڈال لیں دار چینی تھوڑی ساڈال لیں پانی بھی ان کو دیں گے تو وہ بھی ان کے اوپر کام کرے گا اور بہترین قسم کا پانی ہے ایک تو چیز یہ ہوگی اور صدقیوں کے اندر آپ نے جو ان کو دانا دینا ہے وہ ہلکا سا ہاتھ کھینچ کے دانا دیں تاکہ یہ دانا تھوڑا سا ہاتھ کھینچیں گے تو اس کے وجہ سے ان کے پانی زیادہ پییں گے اور ان کے پورٹ وغیرہ بند نہیں ہوں گے دانا ہلکا سا آپ نے کھینچ کے دینا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کبوتروں کو دانا اثر کے ٹائم دے دیں تاکہ مغرب تک یہ کھا کے اپنے بچوں کو جو جن دوستوں نے جوڑے وغیرہ لگائیں بھی ہوں یہ مغرب تک کھا لیں اور اپنے کیج میں چلے جائیں مغرب کے ٹائم آپ نے ان کے کیج کے اوپر کپڑا وغیرہ پھر دے دینا ہے اور کپڑا میں نے جو دیا ہے بلکل نارمل سے کپڑا کوئی بہت موٹا نہیں ہے صرف ان کو ہوا سے بچانا ہے اور مکمل طور پر ان کے کیج کو آپ نے بند بھی نہیں کرنا سائیڈ پر ایک تھوڑی جگہ رہنے دینی ہے جس سے تازہ ہوا اندر آتی جاتی رہے کیونکہ ان کی اپنی بڑی گرمیش ہوتی ہے اور جب صبح آپ نے آگے کپڑا ہٹانے ہیں اور کپڑا ہٹاتے ساتھ آپ نے فوراں سائیڈ پر ہو کے کھڑے ہو جانے ہیں آپ نے بلکل ان کے کیج کے آگے کھڑا نہیں ہونا اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ جب یہ پھر بیچ میں پھڑ پھڑاتے ہیں ان کے بلکل چھوٹے چھوٹے سے پھڑ رہے ہیں ان کے پارٹیکل اڑتے ہیں اور وہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے اندر جاتی ہیں اور آپ کو سانس کی بیماریاں کریئٹ کرتے ہیں ہو سکے تو فیس مارک کا استعمال ضرور اس جگہ پہ کریں یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کی صحت کے لئے ضروری ہے اگر آپ کی صحت ہوگی تو آپ ان کی بھی حکیر کر سکیں گے اور اپنے سارا سلسلہ بھی دیکھ سکیں گے گھر والوں کو بھی دیکھ سکیں گے تو آپ نے اس چیز کا بہت احتیاط کرنی ہے یہ کچھ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدعویر ہیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں میں نے آپ کو دانے کا بھی بتایا ہے گرم پانی کا بھی بتایا ہے جب یہ میں خود لاکہ استعمال کروں گا تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میں نے کہا میں بنیادی ویڈیو ایک دے دوں تاکہ جن دوستوں کو نہیں بتاؤں ان کے علمی اضافہ ہو سکے اور وہ اس کے مطابق جو ہے اپنے کبوتروں کی کیر وغیرہ کر سکیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی کچھ ٹپس تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور ایک اور بات جو صبح جو ہے اگر ہو سکے تھے سردیوں میں نو بجے سے پہلے اپنے کبوتروں کو جال وغیرہ میں نہ چھوڑیں اور جب آپ ان کے اوپر سے کپڑا ہٹا بھی دیں تو دس منٹ ان کو دیں ویسے ہی دس منٹ تک کپڑا ہٹا رہے اور آپ کے کبوتر جو ہیں وہ دس منٹ کے بعد ان کے پنجرے کے اندر اچھی طرح ہوا چلے جائے گی اور وہ بھی نارمل ٹمپریچر میں آ جائیں گے پھر آپ کبوتروں کو باہر نکالیں گے تو آپ کے کبوتر بیمار بھی نہیں ہوں گے اور وہ آپ کو اچھا زیلٹ بھی دیں گے کیوں میں آپ کے ساتھ آگے بھی شیئر کرتا ہوں گا ویڈیوز اور موسم کیونکہ چینج ہو رہا ہے تو بہت زیادہ ٹھنڈ میں ڈیورمنگ کرنے کی بجائے ابھی ہی اگر آپ کر لیں تو وہ بہت اچھا ہے میں آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ اتروں کی ڈیورمنگ کروں گا وہ ڈیورمنگ کرنے کا پروپر جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کون سی میڈیسن آپ کو چاہیے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تاکہ آپ دوستوں کو اس کا فیدہ ہو تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے آخر میں وہ جاتے جاتے ذہن میں آگئی ہے اس طرح کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں کہ جو صفائی ہے سردیوں کے اندر میں تو گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ایک ہفتے کے بعد کر لوں پر اگر ایک ہفتے میں ممکن نہ ہو کیونکہ مسروفیت ہوتی ہے تو دو ہفتوں کے بعد جو ہے میں لازمان کوشش کرتا ہوں کہ صفائی کر لوں دو ہفتوں کے بعد آپ صفائی کر لیں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یہ انفرمیشن سے آپ کا کچھ فیدہ ہوا ہے تو اپنے دوستوں کے لئے شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنیویل ویڈیو کا چنل روٹکی کشن ہے وہ آپ کو مل سکے تھینکیو ویڈیو ہےی